اسلام علیکم جی کیا حال ہے آپ کا میرا نم مزرق بال ہے اور نیو لاہور سٹی کی میں نے ایک پہلے ویڈیو بنائی تھی اس کے اندر جو میں نے نئی دیل کی اس کا بتایا تھا جس میں تین ملہ پانچ ملہ دس ملہ کے پلوٹ سے تو اس کی آج آپ کو ڈیٹیل ویڈیو دوں گا اس کی لوکیشن بتاؤں گا اور ایریل ویو کے ساتھ آپ کو دکھائیں گے کہ یہ جو پلوٹ کی دیل ہے یہ کہاں پہ کرتی آتی ہے اور بہری اٹرون کے کتنا قریب تر ہے تو پہلے اس کی لوکیشن آپ کو بتاتا چلوں جیسے آپ اگر ٹھوکر والی سیٹ سے آتے ہیں تو آپ شاکم چوک کریں گے فلائیور کراس کریں گے آگے بہری اٹرون آجے گا بہری اٹرون سے کراس کریں گے ساتھ ہی آگے رنگ روڈ کا فلائیور کراس کر کے ساتھ میں ہی جو نیو لاہور سٹی کا اس کا مین گیٹ آجے گا اگر آپ اکاڑا سہی وال سے آ رہے ہیں تو جو مین ملتان روڈ کے اوپر ان کا انٹرچینج بھر رہا ہے رنگ روڈ کا تو اس کے بالکل قریب ترین ہے آپ اس کے پاس آکے تو یہاں پہ نیو لاہور سٹی میں میکسیمم دو سے تین منٹر میں آپ پہنچ جاتے ہیں تو بہری اٹرون کی کہ میں بات کروں اگر آپ فلائیور پر آرہیں آ یا ڈبل آ سے آ رہے ہیں تو آپ رنگ روڈ کے اس کا میع cabeça لیے ہے ہے تو آپ دس سے بارہ منٹ میں نیو لاؤر سٹی پہنچ جاتے ہیں یا بہریہ ٹاؤں میں پہنچ جاتے ہیں آپ تو اس کی لوکیشن کی میں بات کرتا ہوں چلو تو میرے سامنے ابھی پڑھا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر جو آپ ڈیل لیں گے یا کوئی پلات پسند کریں گے تو میپ پیو پر دیکھ کے آپ اس کو جو ہے وہ اپنا پلات ڈیسائیڈ کر کے آپ بائے کر سکتے ہیں اور اس کا ڈیر سال کا پیلمنٹ پلین ہے تین مرلا پانچ پلین اور دس مرلا کا ڈیر سال کا میپ پیلمنٹ پلین ہے اور اس میں آپ جو ہے وہ ڈیون پیلمنٹ دیں گے اور ساتھ میں جو کنفرمیشن اماؤنٹ ہے وہ دے کے آپ اپنی بوکنگ جو ہے وہ کر سکتے ہیں پلات نمبر ڈیسائیڈ کر کے میں آپ کے اوپر دیکھ کے پوزیسن اس کا آویلیبل ہے ایریل ویو کے ساتھ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پہ کافی زیادہ آبادی بیلنگ ہو چکی ہوئی ہے ریائیس پذیر ہیں لوگ اور کافی زیادہ کافیشن یہاں پہ ہو رہی ہے اور آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ یہ بہت بڑی کوئی ڈیل نہیں ہے یہ چند پلات کی ڈیل ہے چند پوکٹ ہیں دوسرے تین جس کو آپ نمبر کے ساتھ دے کے پلات نمبر ڈیسائیڈ کر کے مبائی کر سکتے ہیں تو بہریہ ٹون کا جو بیک سیٹ پہ جو عالمگیر ایکسٹینشن ہے یا غزرمی ایکسٹینشن ہے تو اس کے بالکل ساتھ میں اس کا بانڈیوال لگتا ہے نیو لاہورٹ سیٹی کا یہ فیسٹری کے اندر ایک ڈیل ہے اور جیسے ہی آپ سینما بیریہ ٹون سے اگر آپ ایفل ٹاور سے آ رہے ہیں بیریہ ٹون کے اندر سے آ رہے ہیں ایفل ٹاور آپ کیا آئے گا ایفل ٹاور کراس کر کے آپ سیدھا آئیں گے سینما کی طرف تصاد میں ہی اس کی جو ایکسس ہے انٹری ہے نیو لاہورٹ سیٹی کی تو وہاں پہ آپ سیدھا جو ہے وہ نیو لاہورٹ سیٹی میں فیسٹری کے اندر انٹر ہو جاتے ہیں میکسیمم چاہ تین سے چار منٹ کے اندر جو ہے وہ آپ ایفل ٹاور سے نیو لاہورٹ سیٹی میں آپ ایزیلی پہنچ جاتے ہیں دو اس کی ایکسس ملی ہوئی ہیں ایک تو ہائی ٹینشن کی بلکل ساتھ ساتھ ہے وہ سرکاری روڈ ہے اس کو تو کوئی بند بھی نہیں کر سکتا ایک تو وہ آ جائے گی اور ایک دوسری ایکسس جو ہے وہ آگے آ جاتی ہے عالمگیر کے ساتھ اور جو بیریہ کا فارم اس بن رہا ہے ملک ریاض کی سسٹر ریٹی کا تو اس کے ساتھ بھی اس کی جو ایکسس وہاں پہ ملی ہوئی ہے تو وہاں سے بھی آپ ایزیلی اندر انٹر ہو سکتے ہیں نیو لاہورٹ سیٹی کے اندر بہت اچھی دیل ہے اس میں یہ ہے کہ آپ جیسے ہی پوزیشن پی کرتے ہیں ڈان بیمٹ دے دیتے ہیں تو ساتھ میں آپ اپنی کسٹرکشن جو ہے سٹارٹ کر سکتے ہیں ساتھ میں آپ کی اسٹارل میٹ بھی چلتی رہے گی اور کسٹرکشن بھی چلتی رہے گی تو اس لحاظ سے جو ہے اس وقت کے مطابق تو آن گرونڈ پلوٹ کے اوپر اس سے زیادہ بہتر انویسمنٹ ابھی نزدیک تھی ایسی نظر نہیں آتی تو آپ اپنی انویسمنٹ کر سکتے ہیں گھر بنانے کے لیے بھی بہت اچھی چیز ہے تو نیکس ویڈیو میں آپ کو اور اچھی ویڈیو پرنچیری کے لیے آپ کے راہ آئیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ